اروند کے اجریوال اب لوگوں کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں جو کروڑوں روپے کا گھپلا ہوا جس میں اب سیبے انکواری کر رہی ہے جو پرائیوٹ لوگوں کو شراب کے ونٹس دیے گئے جو اکسائز گھوٹالا بہت کروڑوں روپے کا اور اب وہ لوگ سب سامنے آ کر بتا رہے ہیں کس نے پینتالیس کروڑ دیا کس نے پچاس کروڑ دیا پنجاب کی الیکشن میں کہاں کہاں کیسے کیسے پیسے ٹرانسفر ہوئے گواہ الیکشن میں کیسے کیسے پیسے اور کہاں کہاں سے ٹرانسفر ہوئے اور آج وہ پریس پریس کانفرنس کرکن سب چیزوں سے بٹکانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو پینچن نہیں مل رہی دیش کے لوگوں کبھی آپ نے سنایا کہ کسی آرمی کے جوان کو پینچن نہ ملی ہو یہ ساری وہ نوٹنکی کیوں ہو کر رہے ہیں وہ جھوٹ اس لیے بوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بری طرح پھس چکے ہیں ان کو دکھ رہا ہے کہ بہت جلدی شکنجا جو ان کی طرف چل رہا ہے وہ سب سے پہلے اب ان کے ڈپٹی سی ایم پہ جائے گا اور جب منیشو سعودیہ پہ جائے گا وہ سچ اگلے گا اور اس اروند کے اجریوال پہ بھی جائے گا اور وہ اس سارے محل کو بدلنا چاہتے ہیں بھولا بن کر جھوٹ بول رہے ہیں اور اس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں پانچ لاکھ کروڑ کا ٹیکس ماف کر دیا پانچ دس لاکھ کروڑ کے لون ماف کر دیا کسی ایک کا نام نہیں بتا رہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کو وہ جھوٹ مکار اور فراڈ اور لوگوں کا دھیان کرشت کرنے کے لیے کبھی گریب کا نام لیتے ہیں کبھی آرمی کا نام لیتے ہیں کبھی جوان کا نام لیتے ہیں کبھی کسان کا نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھاونوں کو بڑھکایا جا سکے لیکن اروند کے اجریوال جی اب آپ اس کیسے بچنے والے نہیں کتنا بھی جھوٹ بولئے بہت جلدی یہ شکنجا آپ کی طرف جائے گا اور جو آپ نے چوری اور گھ کالے کیا ہیں اس میں آپ پہ کاروائی ہوگی